مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ اعزا سبسکرائب کیجئے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر بتیس میں ارشاد رب العزت ہے من قتل نفسن بغیر نفسن او فسادن فالعرض فقا انما قتل الناس جمعیہ اور اس کا آسان لفظوں میں مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ ایک انسان کے عمل کو پوری انسانیت پر ظلم قرار دے رہا ہے اور قرآن و حدیث میں اس عمل کی شدید ممانعت ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے مذہبی حلقوں میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف فتوہ دے کر اغلے کی جان کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں اس کا جینا دشوار کر دیتے ہیں مولا علی کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا اگر ہم پاکستان کا عدالتی نظام دیکھیں تو بہت کمزور نظر آتا ہے یہاں تو ایسے مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے اگر پکڑے جائیں تو انہیں سزائیں نہیں ہوتی بہت دیر تک کیسز چلتے رہتے ہیں لیکن آج 12 اپریل 2023 اور 21 رمضان یوم شہادت مولا علیہ السلام ایک عادل امام کی شہادت کے دن یہ کیسا اتفاق ہے کہ مولا کی شہادت کے دن مولا کے ذاکر شہید امبر حسینی ذاکر نوید عشق بیہ صاحب کو عدالتوں نے انصاف فراہم کیا اور جفتر زاہد اقبال نے جرم ثابت ہونے پر مجرم کو اس کے کیسرے کردار تک پہنچایا اس کے انجام تک پہنچایا اور اسے سزائے موت سنا دی ایسے فیصلوں سے معاشرے میں امن قائم ہوگا ظاہر ہے جب ایک جرم کرنے والے کو یہ پتا ہو کہ اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو مجھے سزا ملے گی تو ظاہر ہے وہ اس غلط کام سے باز رہے گا لیکن ہمارے یہاں عدالتی نظام مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی شدید ضرورت ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں جو ایک شدد پسندانہ سوچ پائی جاتی ہے اس کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ وہ سوچ دراصل سبب بنتی ہے ایسے واقعات کا کیونکہ ہمارے یہاں لوگ اپنے ذہن سے تو کچھ نہیں سوچتے تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور وہ اس کے کہنے پر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں یہ واقعہ بھی اسی چیز کا نتیجہ ہے اور آج کل بھی سوشل میڈیا پر ایک اشو بہت زیادہ چل رہا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے مرزا انجینئر کے خلاف ایک بات کر دی ہے اور اب سارے علماء اس کی مضمت کر رہے ہیں کہ ہمارے لاکھوں اختلاف ہوں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن اس طرح کسی کی خلاف اس طرح کی بات کرنا یہ نامناسب عمل ہے کیونکہ قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے جب قانون کی بالا دستی ہوگی تو معاشرے میں اپنے آپ امن قائم ہوگا لیکن جب لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اس طرح سے اور کسی کی خلاف ایسی بات کر دیں گے ممبر و محراب سے تو وہ پھر اس کے نتائج ایسے ہوں گے کہ جیسے یہ واقعہ ہوا ابھی دو سال پہلے پاک فوج کی طرف سے ایک رسالہ شائع کیا گیا تھا جس میں تمام مسالک کے علماء کے دستخط تھے اور اس میں انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ہم سب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمارا یقیدہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام ہونا چاہیے اس پیغامیں پاکستان پر تو سب نے اتفاق کیا تھا کانفرنس بھی ہوئی تھی سب نے دفظ خط بھی کر دیئے تھے لیکن اس کے باوجود کچھ مولوی اپنے اپنے حلقوں میں شرارت سے باز نہیں ہے تو اداروں کو چاہیے کہ ایسے شرارتی اور شر پسند لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے ہیں ان پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ ایسے واقعات نہ ہو سکیں دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ